موسیقی جو موسیٰ کی جانب دیکھنا چاہتا ہے آئے میں موسیٰ ہوں وارث موسیٰ ہوں کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے تمام کمالات میرے پاس ہیں آسائے موسیٰ حجر موسیٰ یہ تمام کے تمام امام امروز زمان کے پاس ہے جناب موسیٰ سے بہت زیادہ شباہت ہے امام علیہ السلام کی ولادت سے ہی شباہت شروع ہو گئی ولادت سے پہلے سے ہی ولادت سے پہلے سے میں جلدی جلدی گفتگو کروں گا ورنہ میں پہلے دن کہہ چکا ہوں اگر صرف جناب موسیٰ اور امام زمانہ پہ گفتگو کروں تو پانچ چھے دن کہیں نہیں جائیں گے اسی موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی لیکن میں بہت جلدی جلدی گفتگو کروں گا روایاتِ اہلِ بیت میں تشبیحات پیش کی گئی ہیں سنیں گے جناب موسیٰ سے جناب موسیٰ کی بشارت کس نے دی تھی جناب موسیٰ کی بشارت جناب یوسف نے دی تھی بہت جلدی جلدی سنیے گا جناب موسیٰ کی بشارت جناب یوسف نے دی تھی آخری وقت میں اپنے بھائیوں کو اور تمام بچوں کو جمع کیا جناب یوسف نے کہا ایک دور آئے گا ایک دور آئے گا کہ جب تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی مگر اللہ ایک قائم کو بھیجے گا ایک قائم کو بھیجے گا جو میرے بھائی لاوی کی نسل سے ہوگا میرے بھائی لاوی کی نسل سے ہوگا اس کے منتظر رہنا اس کا نام موسیٰ ہوگا والد کا نام امران ہوگا اس وقت سے یہ لوگ منتظر تھے اب سنیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل اسی جملے میں کیا شب آتا ہے لوگ منتظر تھے کہ کب وہ آئیں گے جو ظلم سے نجات دلائیں گے دعا بھی کرتے تھے ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے جناب موسیٰ کے ظہور کے لیے قائم کہا گیا جناب موسیٰ کو کہ کب آئیں گے جو ظلم سے نجات دلائیں گے دعا بھی کرتے تھے اور بہت سارے لوگ بھٹک بھی جاتے تھے کیوں بھٹک جاتے تھے اس لیے کہ موسیٰ کی معرفت نہیں تھی جناب موسیٰ کی قولیٹی صفات نہیں پڑھی تھی صحیح سے کیوں بھٹک جاتے تھے چھٹے امام کا میں نے نام کیوں لیا حدیث ہے جس طرح جراب موسیٰ کے جھوٹے دعویدار آئے کیسے جھوٹے دعویدار آئے معلوم ہے بیٹے کے ولادت ہوئی امران نام رکھا بڑا ہوا شادی کر دی پوتے کی ولادت ہوئی موسیٰ نام رکھا کہنے لگے یہی تو موسیٰ ہے جن کے انتظار تم کر رہے ہو پچاس دعویدار آئے ہیں ایسے اسی طرح امام امروززمان کے جھوٹے پچاس دعویدار آئیں گے اچھا جب امام علیہ السلام چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں اور بیان کر رہے تھے غیبت کے زمانے کے فتنوں کو کہ کتنے سارے جو غیبت کے قائل ہوں گے جو امام امروززمان کے دین پر قائم ہوں گے گیارہ اماموں کو مانتے ہوں گے وہ بھی کش مکش کا شکار ہو جائیں گے یہ جملہ کہا وہ صحابی جو تھا نا رونے لگا مولا اتنا مشکل دور ہوگا لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے کھڑکی کھلی ہوئی تھی کھڑکی سے سورج کی روشنی آ رہی تھی امام نے کہا سورج نکلا ہے کہ نہیں ہاں مولا جا کے دیکھا ہے نہیں دیکھا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی سے پہچانا سورج نکلا ہے اینا امرنا اب یا نو منحادا سورج سے کہیں زیادہ روشن ہمارا ماملہ ہے علامت امام ہم نے بتلا دیئے ان کو سیکھو سمجھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے